جی ایس ہربل، ہلسل آئیورویدیک عدویات کا قابل اعتماد مرکز تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھر پور پیسہ کمائیں علماء اکرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوص رہایت تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں اللہ فقرآن الی آخری او قما قال علیہ الصلاة والسلام صدر محترم او گرامی قدر سامعین اکرام اس وقت میرا موزع سغن ہمارے معاشرے کا وہ ناثور ہے جن نے زندگی کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے سگڑوں ہزاروں گھروں کو تباہ و برباد کر دیا ہے اور کتنے ہی جذبات کو مسل کر رکھ دیا ہے یہ وہ بیماری ہے جسے آپ جاہز کے نام سے آتھ کرتے ہیں میں نے خطبے کے بعد ایک حدیث شریف پڑھی اس میں حضور پن نور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک اشاد ہے کہ جو شخص عزت حاصل کرنے کے لیے شادی کریں گا تو رب زلدلال ایسے شخص کو زلط کے سوا کچھ نہ دیں گا اور جو شخص مالکل عالم میں شادی کریں گا تو اس کو فقر و فاقہ اور تنگ دستی کے سوا کچھ نہ سیم نہ ہوں گا اسلام کے پاس بانو آج ہندوستان کے اندر اور خاصتوں سے ہمارے معاشرے میں جہیز ایک ایسا ناثر بن گیا ہے جو ایٹمی ہتیہ سے زیادہ خطرناک اور مولک ثابت ہوتا جا رہا ہے اس منحو جہیز کی بنیاد پر ہندوستانی معاشرے میں روز مر راق پرات کی رونہ قیزدار بن کر یہ سرگیاں چپتی ہے کہ فلا شوہان نے اپنی سسرول والوں سے اسکلون نہ ملنے پر اپنی نئی نویلی دولن کو جلا دیا فلا شکس نے مزی جہیز کا مطالبہ پورا نہ کرنے پر بیوی کو موت کے گاڑھ اتا دیا اجاب ماجرہ ہے حضرات دیکھئے اجاب ماجرہ ہے حضرات دیکھئے دامات مانگتا ہے خیرات دیکھئے پیارے دوستو اخبرات کیے سرقیہ ابھی غیر کو موہی کے بارے میں نظر آتی تھی مگر افسوس صد افسوس کے رفتہ رفتہ ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر بھی وہ بافل چکے آج اخبرات کے اندر جہیز کے لیے بیٹ چھلنے والی کئی فاطمہ کئی ردیہ کئی شمنوں اور فازانہ اسلامی شریعت کے نام لیواؤں سے کہہ رہیے کاش ہماری اسلامی شریعت کتابوں اور روابوں کے بجائے عمل میں آ جاتی پیارے دوستو اور اسلام کے جوانوں عورت رب زلجلال کی جانب سے آتا کہتا وہ حسین توفہ ہے جس نے انسانی اندرگی کو رہانائی بشی اسی عورت کے دم سے نظاروں میں خوبصودی پیدا ہوئی اسی معصوم کلی نے حضرت عادم علیہ السلام کی اندرگی سے خوف و حشد کو دور کیا مگر ان تمام باتوں کے باوجود ظلم و ستم کی تاریخ شاہد ہے کہ اس داری فانی میں جتنے مظالم بروہ ہوئے ہیں ان میں زیادہ در سن و نازوگی پر کیے گئے ہیں اس برہ اہم سمان نے عورت کو جن نظر سے دیکھا ہے وہ نہائیت قابل مظمت ہے تاریخ عالم ان دہ دنہ کو آقیات سے بری بری ہے کبھی حضرت مریعہ علیہ السلام کو دنیا والوں نے متاہم گھر کے جنگلوں کی کھاک چانے پر موجود کیا کبھی نمرود نے اپنی بیٹی کو امال لانے کی پاداش میں آگ میں دالا کبھی عرب کے جاہل معاشرے نے لڑکیوں کی پیدائش کو اس قدر منحود تصور کیا ان دو پیدا ہوتے ہی زندہ دورگور کا دیا جاتا تھا محترم حضرت آج میں معصوم دو شیزاؤں پر ظلم و صدم کے پاتھ توڑے جا رہے ہیں جبر و تشدد کی خواہدہ جھاڑیا ان کی راہ میں آئی لے آج میں نوتوں کے عرمانوں کا خون کیا جا رہا ہے گریب گرانی کی بچیوں پر خدا کی زمین اپنی حسات اور کشادگی کے باوجود تنگ ہو رہی ہے ساری دنیا پر یہ بات دورگور روشن کی طرح آیا ہے کہ جس گھر میں لڑکی جوانی کی دہلیس پر قدم رکھتی ہے تو اسی وقت سے والدین کی نین حرام ہو جاتی ہے زندگی کا ہر ہر لمحہ ساب بند کا دس لگتا ہے ایک طرف لڑکی کی اٹھیوی جوانی ہوتی ہے تو دوسری طرف جنسی بڑیوں کی اٹھیوی نگاہ ہوتی ہے تو دوسری طرف پڑوسیوں کی چھمی گوئے ہوتی ہے والدین اس گلاب کے پھول کو سجانے کے لیے جب کسی لڑکے کی تلاش کہتی ہے تو جہیز کے مطالبات ان کے ارادے کو وہی مصمار کر دیتے ہیں ارے جہیز کے دیکھے دھارو کان کل کھ سن لو ذرا دیکھو سید الانبیاء تاجدارِ بطحہ احمدِ مجدبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اولادلی بیٹی حضر فاطمہ رضی اللہ عنہ کا اکنے مسنون کس انداز سے ہوتا ہے کہ جس مباد جو چادر ہے اس میں سولہ پہ وند لگے ہوئے ہیں اور بنت رسول ہونے کے باوجود پیادا پا شیر خدا حیدرِ قرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے جانب روانہ ہو رہی ہے اور جہیز میں بستر ایک چکی ایک تکیہ اور دو مٹکے پر مجتمل مختلف سامن علیہ مطزہ کو پیش کیا جا رہا ہے آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ڈاکٹر ہے ہمارا بیٹا انجینئر ہے ہمارا بیٹا پائلٹ ہے ہمارا بیٹا گریجویٹ ہے ہمارا بیٹا ٹیلی فون آپڈر ہے ہمارا بیٹا سودی عرب میں رہتا ہے اس لئے جہیز میں جہاں چاہیے ارے اولاد پیدا کر کے جہیز کی نمان نہ کرنے والو کان کھل گا سلو اگر تمہارا بیٹا ڈاکٹر ہے تو حسد علی مرم مؤمنین تھے اگر تمہارا بیٹا انجینئر ہے تو حسد علی مجاہی تھے اگر تمہارا بیٹا پائلٹ ہے تو حسد علی خلیفہ رسول دے اگر تمہارا بیٹا گریجویٹ ہے تو حسد علی صلی اللہ دے اگر تمہارا بیٹا پیکری سیاست ہے تو حسد علی پیکری ولایت ہے حضرات آئیے ہم سب مل کر اس بات کا عید کریں کہ یہ جہیز جیسی ملعون رسموں کو مٹا کر دم لیں گے یہ سنگ گرہ جو ہائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے یہ سنگ گرہ جو ہائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے ہم پول بھی ہے تلوار بھی ہے باطل کو مٹا کر دم لیں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَغُ الْمُبِينَ رستے سے ہٹا کر دم لیں گے